نیر احمد آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں نیر کیلئے افیشل پچھے میوزک کی وجہ سے اور شور شرابی کی وجہ سے مازد تو آج بات کرتے ہیں جی پٹرول بام تو چلا ہی چلا جس کی ہے اور ایک بار نہیں چلا بار بار چلا جس کی وجہ سے مزدود اپکا بہت زیادہ پریشان ہے اس کے علاوہ اگری کلچر بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے اگری کلچر پاکستان کی ریڈ گئر ڈی ہے اور اگر یہ ریڈ گئر ڈی مرکرا نہیں رہی تو پاکستان دھڑم سے نیچے گر جائے گا اور ان انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ اوپر سے دہان کی فصل ہے اور دہان کی فصل کو بار بار پانی لگتا ہے اور پانی اگر نہ لگے تو دہان کی فصل نہیں ہوتی ہے بڑھتی نہیں ہے پٹرول بام یہ ہے ڈیزل کے بعد ایک اور بم گرائے خاد والا خاد پہلے بھی نیاب تھی نہیں میری تھی اب جی گورنمنٹ پنجاب نے نیا رول بنایا ہے جی گداوری لے کے آؤ اپنی اپنی جو آپ نے زمین پر قبضہ ہے ٹھیک ہے جیسے میری زمین ہے اس کی گداوری ہوئی بھی ہے تو اس کا فارم پٹواری سے بنتا ہے پٹواری سے ہم نے فارم لیا ہے مطلب کہ جو لوگ لے رہے ہیں وہ فارم لے کے ٹھیک ہے اپنی خاد لے سکتے ہیں وہ جتنی پانچ اکڑ اچھے اکڑ دس آپ خاد لے سکتے ہو گورنمنٹ ریٹ پر اٹھارہ سو لوگوں نے جب خبر سنی تو زمین دار پہلے پریشان تھا اس نے کہا تھا جی خاد بھی نہ ملے تو خاد بھی لے لیں اور جب پٹواری اس کے چکر لگائے جاں جب پٹواری بیٹھتے ہیں تو پٹواریوں نے بھی اپنے ٹھیک ٹھیک پیسے بنائے کسی نے پندرہ سو لیا کسی نے دو ہزار لیا اور ان کو خسرہ گھدوری بنا کے دے دی میں بھی گیا میں نے بھی خسرہ گھدوری بنائی اور داری بات ہے صافر سے تعلق رہتے ہیں تو اس وجہ سے پیسے نہیں دیئے منہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنے خود کہہ رہے تھے کہ ہم نے پندرہ سو دیا ہزار دیا اور انہوں نے خسرہ گھدوری بنائی صرف دو تین دن ملی ہے خاد ملی ہے اس کے بعد نوٹیفکیشن ہوا ہے جی اساورپیا کی وجہ سے خاد بڑھ گیا جی گورنمنٹ پنجاب کی وجہ سے اٹھارہ سو پچاس کی خاد کی بجائے انیس سو پچاس کر دیا اور انیس سو پچاس کی خاد کرنے کے بعد نوٹیفکیشن یہ کر دیا کہ اوپن خاد مطلب اپنا آئی ڈی کارٹ پر دو بوری خاد کی ملے گی ہم گورنمنٹ کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ایک بندے کے دس اکڑ ہیں یا پانچ اکڑ ہیں یا بیس اکڑ چاہے سو اکڑ کیوں نہ ہو اس نے اپنی فصلوں میں خاد ڈالنی ہے نہ کہ اس نے کھانی ہے نہ کہ اس نے کوئی ایسا کیمیکل تیار کرنا ہے جو بہت مہنگا ہو نہ کوئی شراب ہے نہ کوئی چرس ہے جو اس میں استعمال کر کے وہ مہنگی ہو رہی ہے اس نے کھانی تو ہے نہیں نہ کسی کھولانی ہے صرف اس نے زمین کے اندر ہی خاد ڈالنی ہے اور زمین کے اندر ہی خاد نہیں ڈالیں گے تو پیداوار نہیں ہوگی یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ پیداوار صرف خاد کی وجہ سے ہوتی ہے کیمیکلز کی وجہ سے اگر زمین کوئی ڈالنی ہے تو پھر خاد کیوں نہیں دے رہے ٹھیک ہے ڈیلروں نے لگی ہوئی ہے ڈیلر اپنے آرتی لوگوں کو دیتے ہیں ان کو دو ہزار کی دے دی اٹھارہ سو پچاس کی دے دی آرتی لوگ آگے تین ہزار کی تیسو پتیسو پتیسو بلیک میں دے رہے ہیں آج اسی طرح واقعہ ہوا ہے میں منڈی فائزہ بد گیا میں نے آنکھوں دیکھا میں نے ریپورٹ بھی کی نیوز ریپورٹ بنائی لوگ سینہ سیشہ ریپورٹ لوگ ایک دوسرے کو بیعث کر رہے تھے لائن دے اندر گسرا تھا اس کے ساتھ ماردار گالی گلوچ ہو دیتے ہیں ڈیلروں نے خات دینا بند کی ہوئی ہے اور ڈیلر نے کہا جی خات ختم ہوگی ہے جب انہوں نے میڈیا والوں کو دیکھا میں نے کارٹ پہنا تھا میں نے جا کے رپورٹنگ شروع کر دی جب انہوں نے میڈیا والوں کو دیکھا ساتھ تھی جتنی عوام پریشان تھی وہ ساری ساری بائے نکل آئی اور وہ میرے آس پاس گھومنے شروع ہو گئے ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی ہمیں یہ خات نہیں دے رہے خات رکھی بھی جب میں گدا میں گیا گدا میں سینکرو خات کی بوڑیاں پڑی بھی تھی پھر یہ ہوا کہ تھوڑی زیادہ بیعث ہوئی کچھ لوگ آئے انہوں نے بیعث کو ختم کیا انہوں نے کہا چلو چک ہے ہمیں بندیاں دیتے ہیں اور رپورٹ کرنے کی وجہ سے فی بوڑیاں دی نیوز والوں کو تھوڑا سا دب دب ہاتا ہے اس واجہ سے دیکھیں انہوں نے کہا کہ زیادہ مسئلہ کریئٹ ہوگا اے سی صاحب آئیں گے ڈی سی صاحب آئیں گے کہیں وہ ڈیلٹ اپنا ختم کر دیں اس واجہ سے دو دو بوری دے کے ختم کیا مسئلہ یہ ہے کہ دو بوری سے کوئی دس اکڑ کی کاسٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے پٹرول تو چلو قیمت بڑھا دیا پٹرول میں اثر ہے لوگ لے رہے خات جن لوگوں نے کاسٹ زمینوں میں ڈالنی ہے اگر خات نہ ملی پیداوار نہیں ہوگی چاول کی فسل نہیں ہوگی کوئی بھی فسل نہیں ہوگی حکومت کو باہر سے چیزیں امپورٹ کرنے پڑے گی ٹھیک ہے جیسے گندم کی طرف بہران تھا گندم زیادہ سے زیادہ باہر سے کتنے ٹن باہر سے روز سے آپ گورنمنٹ امپورٹ کرنا چاہ رہی ہے تو امپورٹ کریں اٹھا مہنگا ہو گیا گندم نیاب ہوگی گندم مہنگی ہوگی دو ہزار سے اٹھائیس سو ریٹ ہو گیا تو یہ ہے کہ اگر خات نہ ملی زیمیندار طبقہ ضائع ہو جائے گا اور زیمیندار طبقہ حکومت کو کچھ نہیں دے گا اور حکومت لاوارسوں کی طرح پھیرے گی امران خان نے زیمینداروں کو بہت ریلیف دیا تھا تیل سستہ تھا سبسٹی دی تھی اور جس کے وجہ زیمیندار کو شحال ہو رہا تھا باقی جب سے یہ گورنمنٹ آئی گورنمنٹ نے ریلیف دینے کے بجائے اوپر سے کہا جی ہم اگری کلچر پر ٹیکس نہیں لگا رہے ٹیکس نہیں لگا رہے جو ضروریات ہیں وہ تو پوری کر دیں ان کو خاد دے دیں ان کو ڈیزل چلو وہ تو اب میرا خاد تو لازمی دے دنا خاد زمیندار ڈلتی ہے اوپر سے ڈیا پی گیارہ بارہ ہزار کی وہ لوگوں نے کام ڈالی تھی اور سونا یوریا تو مل لینے رہی اب یوریا خاد جو بنا رہے ہیں وہ دھڑ دھڑ بنا رہے ہیں وہ سینکڑوں میں نہیں بنا رہے ہیں کیونکہ ان کی پروڈکشن بنتی رہتی ہے اب یہ خاد پتہ نہیں کہاں پہ چھپا رہے ہیں کیا شکر ہے ہمام کو بتائیں جی خاد اس طرح مل رہی ہے اس طرح نکر رہی ہے ہمیں پیش کیا مسئلہ کیا پیش آ رہے ہیں لوگوں تاک کہ خاد پروائیڈ کیوں نہیں ہو رہی اب خاد کا ریٹ اوپر جو سٹیمپ ہوا وہ اٹھارہ سو بجا سر پہ ہے ٹھیک ہے تو یقین جانے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور فیل کیا کیونکہ ہم بھی زمیدار ہیں ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے خود فیل کیا ہے کہ یہ ایک مہینہ دو مہینہ لاکھوں لوگوں کی معات ہوگی لاکھوں لوگ خودکشی کریں گے لاکھوں لوگ جنہوں نے زمین ٹھیکوں پر لی بھی وہ ٹھیکہ ادا نہیں کر سکیں گے اور گریب لوگ ہماری حکومت اللہ سے یہی درخواست ہے کہ آپ بڑے لوگوں پر جتنا مرضی ٹیکس لگائیں ہمیں اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے صرف ٹینشن وہ ہے جس کی تنخار کم ایک ملازم ہے اور دوسرا جو کسان ہے ٹیکٹر مہنگ ہے کیمیکلز مہنگ ہے ڈیزل مہنگ ہے ڈیزل مہنگ ہے ڈیوال ہے ڈیوال ہے ڈیوال ہے ڈیوال ہے ڈیوال ہے ڈیوال ہے ڈے ڈیوال ہے ڈیوال ہے وڥا ڈیوال ہے والا ڈیزل دور اس حکومت نے اس طرح کیا جو حکومت میں بیٹھا بہت کچھ کرے وہ یہ تو نہ نہ کہے کہ اگلا کو بندہ اب مجودہ کو بندہ یہ پوچھے کہ ہمیں سابسیٹی ہمیں ہمیں ریلیف دے تو وہ کہیں جی ہم آپ کو دے رہے ہیں آگے سے یہ نہ کہیں کہ پچھلی حکومت نے اس طرح کر دیا ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس میسیج کو آگے سے آگے شیئر کریں کیونکہ کسان کی وجہ سے چاہے وہ شہر میں رہنے والا ہے چاہے وہ دہات میں رہنے والا ہے جہاں بھی رہنے والا ہے کسان کی وجہ سے وہ ایک گندم کا جو دانہ آتا ہے وہ حاصل کرتا ہے سبزی کسان کی وجہ سے ہوتی ہے فروڈ کسان کی وجہ سے ہوتا ہے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کسان کی وجہ سے ہوتی ہے اگر ملک میں کسان نہ زلیل کر کے ختم کر دیا گیا تو نہ کچھ کھانے کو ملے گا اور نہ ہی سربائیو کرنے کو کچھ چیز ملے گی حکومت کا یہ حال ہوگا کہ پیسے لے کے روٹی کی تلاش کریں گے اگر ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہوتا تو لوگ باہر سے امپورٹ کریں گے وہ بہت مہنگی چیز ہو تو اپنی زمین کو بچائیں اور اپنے کسانک بچائیں شکریہ اللہ